بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ایس پی او سندھ پولیس کا ایک پیپر ہے جو اکتیس دس دوزار اکیس کو ہوا ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو پیپر ہے دوستو پی ٹی ایس نے لیا ہے اس کے چند سوالات میں نے پہلے بھی سالو کیے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کی لنک ڈسکرپشن میں دے دی ہے اب وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر انویزٹر ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ میرے معلوماتی ویڈیوز آپ کو بار وقت مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سوال نمبر 39 ہے ایف پچیس ٹوائز گاسٹ پانچ سو وات ووڈ بی دی کاسٹ آف پچھتر ٹوائز وہ کہتا ہے اگر پچیس کھلونوں کی قیمت پانچ سو ہے تو اس کی قیمت پچھتر کھلونوں کی کیا ہوگی تو پہلے آپ کریں گے پانچ سو تقسیم پچیس جو اس کا جواب ہے زراب پچھتر کریں گے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے کہ دوستو وہ پندرہ سوائے گے بی اس کا رائٹ آنسر ہے اگرہ سوال ہے سوال مرتیس اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے دوستو وہ ہے نارت جن دوستو نے نارت لگا ہے ان کا یہ سوال صحیح ہے سی اس کا رائٹ آنسر ہے تو اگرہ ہمارا سوال ہے سوال نمبر اکتیس جسم کا کون سا جو توانہی زخیرہ کرنے والے آلے کے طور پر کام کرتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے فیٹس اے اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر بتیس دیکھیں ویٹامن ڈی کی کمی کنتی میں کون سی بیماری ہوتی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ریکٹس بی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر تینتیس ہے کراک رام سی اس کا رائٹ آنسر ہے میں بھی یہ رانگ ہو اگر آپ کو صحیح کا جواب آتا ہے تو وہ مجھے کمیٹس باکس میں لازمی بتائیں سوال نمبر پینتیس دیکھیں سلیک دی نیم آف دی کنٹری ویڈ 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 پاکستان شیئرز دی بارڈ راف چوبی سو تیس کیم لانگ اس ملک کا نام منتقے پر کریں جس کے ساتھ پاکستان کی سرہ چوبی سو تیس کلومیٹر لمبی ہے اس کا رائٹ آنسر ہے افغانستان بی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال برچتیس ہے سلیک دی ڈیم اس ڈیم کا انتخاب کریں جو دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ورسک ڈیم سی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر سینتیس دیکھیں سلیک دی پیک دیٹ اس لوکیٹڈ ان کراکرم رینج وہ چوٹی منتقے پر کریں جو کراکرم رینج میں واقع ہے اس کا رائٹ آنسر ہے یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر سینتیس ہے تاکت سلیمان اس دی ہائیسٹ پیک آف سلیمان رینج انڈ ہے زی ہائیٹ آف تاکت سلیمان سلسل سلیمان کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور اس کی اونچائی کتنی ہے اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے دوستو وہ پینتیس سو پینتیس میٹر یہ اس کا رائٹ آنسر ہے سوال نمبر انتالیس ہے دیوریل لینڈ واز ڈیم ارکیٹڈ ان اٹھارہ ستی دانوے انڈ دیس لینڈ فارمز بارڈر بیٹوین ویڈ ٹو کنٹریز دیوریل لینڈ کی حد بندی اٹھارہ ستی دانوے میں کی گئی تھی اور یہ لینڈ کن دو ممالک کے درمیان سرحد بناتی ہے اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ ہے پاک افغان بھی اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر چالیس ہے سلیکٹ دی ماؤنٹین رینج دیٹ ہیز لینگت آف ستائیس سو کم پہاڑی سلسلے کا انتخاب کریں جس کی لمبائی ستائیس سو کلومیٹر ہے اس کا رائٹ آنسر ہے ہمالیاز بھی اس کا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے آپ دیکھیں سوال مر اکتالیس سے سندھی زبان سٹارٹ ہوتی ہے تو سندھی زبان مجھے آتی نہیں ہے کیونکہ پنجاب سے میرا تعلق ہے تو اردو کے سوالات ہم سوال کرتے ہیں سوال مر چالیس دیکھیں جبل سور کے گار میں آپ نے کتنی راتیں گزاری اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے دوستو وہ ہے تین جیم اس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر چالیس ہے مرزا غالب کی عداد تو خسیل کی کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے دوستو وہ ہے الطاف حسین اللہ حفظ کا رائٹ آنسر ہے سوال مر چالیس ہے مرزا عدیب کا اصلی نام کیا تھا تو مرزا کا جو اصلی نام تھا دوستو وہ اساد اللہ تھا تو یہاں پہ میرے خیال میں نہیں ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے اگر آپ کو کنفارم ہے ان میں سے آپ کو آتا ہے تو وہ مجھے کمیٹس باکس میں لازمی بتائیں سوال مر چالیس ہے مشہور مصنف علامہ شبلی نمانی کے والد کا نام تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ شیخ حبیب اللہ ہے جیمس کا رائٹ آنسر ہے سوال مر پچاس ہے فیل کی جمع ڈیش ہے فیل کی جمع کیا بنے گی افعال بیس کا رائٹ آنسر ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمیٹس کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھینکیو کیا